پاکستان کے نیوکلئر پروگرام کو جب شروع کیا گیا اس کہہ دیا گیا تھا کہ امپوسیبلیٹی ہے بنانا ناممکن ہے کینوٹ بی ڈان دنیا کا کوئی ملک ہمیں کوئی ٹکنالوجی نہیں دے گا ہمارے پاس پڑھے لے کے سائنٹسٹ نہیں ہے پوری دنیا میں تمام جگہوں پر مسلمان پاکستانی سائنٹسٹ کو نیوکلئر ٹکنالوجی میں داخلہ ہی نہیں ملتے یونیورسٹیز میں ہماری یونیورسٹیز آفر ہی نہیں کرتی نہ ہمارے پاس ریسورس ہے نہ وسائل ہے ملک ٹوٹے ہوئے ابھی دو سال ہو چکے ایک امپوسیبل ہے کینوٹ بی ڈان لیکن اس وقت سائنسطان انہوں نے کہا we will deliver it to you we will deliver it to the nation انشاءاللہ ہمیں صرف اجازت دے دیجئے یہ کہا گیا ان سے کہ خطرہ اس بات کا ہے کہ اگر تم دنیا میں جاؤ گے پاکستان کے نیوکلئر مٹیریل کو حاصل کرنے کے لئے اور پکڑے گئے حکومت پاکستان ڈنائے کر دے گی کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا کوئی تمہارا مقدمہ نہیں لڑے گا we will take the risk we will sacrifice ourselves do not claim us do not protect us in courts کوئی ہمیں آکے نہ بچائے ہم کو یہ تاریخ چونکہ ہماری خفیہ تاریخ ہے اس کو بتایا بھی نہیں گیا ابھی تک اپنی قوم کو سیکڑوں بچے ہمارے تاریخ راہوں میں مارے گئے جب پاکستان کے نیوکلئر پروگرام کے لئے باہر گئے تھے کوئی تعلیم حاصل کرنے گیا کوئی کورپمنٹ خریدنے گیا they never came back we don't know their names لیکن کسی نے کسی کے پیچھے رہ جانے والوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں اس ملک نے کیا دیا ہمارے بڑوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ ہمیں اس ملک نے کیا دیا سب نے یہ سوال کیا کہ میری جان مال عزت دابرو اس ملک پر قربان ہو جاتی ہے میرے لئے سستہ سودھا ہوگا ہمارے پروگرام کسی کے پیچھے ہمارے پروگرام کسی کے پاکستان کے پاکستان کی کسی پہ پک نلک پاکستان کے ساتھ یانو دیوانوں آشکوں اور ہمارے پروفیشنلز اور ٹیکنوکریٹس انجینرز ڈاکٹرز اور سائنٹرسٹ جنہوں نے ایک ایمپوسیبل ہسٹاریک ایمپوسیبلیٹی کریٹ کر دی وہ پاکستان جس سیمٹی ون میں ٹوٹ گیا تھا عالم اسلام کی عظیم ترین قوت کے طور پر دس سال کے اندر اوپر جاتا ہے یہ حکومت وقت نے نہیں کیا حکومت وقت دوسرے فنڈ ریلیس کیے ٹریڈیٹ جاتا ہے ان کو لیکن ڈیلیور کرنے والے پروفیشنلز تھے ٹیکنوکریٹس تھے سائنس دان تھے ہمارے ایرمیمبر ای ٹائم دنیا کے تمام ممالک کے لوگ پی آئی اے سے مشورے لیا کرتے تھے کئی ملکوں کی ائرلائنز ہم نے ریز کی ہمارے پائلٹس پوری دنیا میں سوف کرتے تھے جاکے پھر ہم یہاں بھی کیجول ہو گئے لیکن یہ وقتی عشق اور جنون کا ہے ایک شاندار مستقبل اس پاکستان کا سامنے رکھا ہوا ہے ایک عظیم ترین تاریخ ہمارے لیے لکھ دی گئی ہے صرف خوشنصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس پاکستان پر سب کچھ پربان کر کے اس تاریخ کو حاصل کرتے ہیں جس طرح ہمارے بڑوں نے پاکستان حاصل کیا ہم آپ کو صاف صاف بتا رہے ہیں جو اس خطے کا پوٹنچل ہے جو اس خطے کے خزانے ہیں جو اس خطے میں ہیرے بکھرے ہوئے اس کے افراد کی شکل میں اس کے سائنسدانوں کی شکل میں اس کے انجینئرز اور ٹیکنوکریٹس اور پروفیشنل کی شکل میں یہ امت کی عبرو ہیں اس امت کی عبرو ہیں آپ لوگ اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ قوم جس کے پاس جو صلاحیت جو وسائل ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ وسائل سہولت کرم اور فضل ہم پر کیا ہے تو اس سے خیانت نہیں کیجے گا اس پاکستان سے خیانت نہ کیجے گا یہی پی آئیے دوبارہ یہی ریلویز یہی وابڈا یہی تمام ہمارے ادارے کہ جو آج بات کی جا رہی ہے کہ ان کو پرائیوٹائز کر دیے جائے وائٹ ایلیفنٹس بنے ہوئے دو سال کے عرصے میں آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہے ہوں صرف اکرم یہ فیصلہ کر لیں کہ اس پاکستان پر اپی جانمال عزت عبرو قربان اس کو نقصان نہیں پہنچ لیں ہمارا سب سے بڑا ایشیو یہی ہے انکومپٹنسی اور کرپشن جو لوگ انکومپٹنٹ ہیں بہت سے لوگ ہیں جو کرپ نہیں ہیں لیکن وہ انکومپٹنٹ ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو ہائیلی کومپٹنٹ ہیں لیکن کرپٹ ہیں ہمیں صرف یہ بیسک بیسک کومبنیشن چاہیے کہ ایسا شخص جو نہ انکومپٹنٹ ہو نہ کرپٹ ہیں اور ایسے لیڈرز چاہیے قائد عظم محمد علی جنہ کی طرح جو یقی موقع عمل پہم اور محبت فاتح عالم پر ایک شخص نے سرے وزٹنگ کارڈ بھیج دیا قائد عظم کے پاس جس پر لکھا ہوا تھا برادر آف قائد عظم محمد علی جنہ اور قائد عظم نے اس کارڈ کو دیکھ کے پھار دیا اور اپنے ای ڈی سی سے کہا کہ آئندہ اسے کہنا بھی شکل نہ دکھائے کہ یہ جرت کردار کہاں سے لائیں گے اور ایک شخص جو یہ جرت کردار اپنے اندر لے آئے گا وہ قوم کی تقدیر تبدیل کر دے گا یہ ایک دپارٹمنٹ کے لیول پہ بھی ہو سکتا ہے ایک ارگنیزیشن کے لیول پہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک قوم کے لیول پہ بھی ہو سکتا ہے یہی قوم تھی یہی ڈیس آگنائز پاکستانی قوم تھی جس نے جنون کی حد تک جب فیصلہ کر لیا ہمارے سائنس دانوں نے انجنئرز نے پروفیشنلز نے کہ ہم نے ایٹم بم اس ملک کو دینا ہے نیوکلر مسائل کیپیبلیٹی دینی ہے یہی پاکستانی قوم ہے کہ جب موٹر وے پہ جاتی ہے تو ماشاءاللہ لائن بھی فالو کرتی ہے انڈیکیٹر بھی دیتی ہے اور وہی موٹر وے پولیس ہے جو کرب نہیں ہے ایک جنون چاہیے ہوتا ہے ایک پیار چاہیے ہوتا ہے اس کی لاج رکھیں اس ملک کے ساتھ خیانت نہیں کیجئے ایک قسم کھا لیجئے کہ جس محق میں جس ادارے میں آپ ہیں دو سال کے عرصے میں اس کو روج پہ پہنچانا ہے یہ کیوں کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو جب ملک کے احساسے بیچ دی جائیں پرائیوٹ ہاتھوں میں تو وہ تو پرافیٹ کمائیں لیکن جب یہ خزانے ملک کے پاس ہوتے ہیں تو نقصان میں ہوتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے ہم نے اپنے نیوکلئر اور مسائل پروگرام کو تو پرائیوٹائز نہیں کیا اس نے تو ڈیلیور کیا ہم نے موٹر بھی تو پرائیوٹائز نہیں کی لیکن وہ تو ڈیلیور کر رہی ہیں سیکڑوں ایسے چھوٹے چھوٹے دارے ہیں جو اپنی استطاعت اور پسات سے زیادہ پرفارم کر کے قوم کو دے رہے ہیں اس پاکستان کے حوالے سے آئینے والے وقتوں میں خوشخبریاں ہیں اس کو اپنا اپنے آپ کو ان خوشخبریوں کا حصہ بنائیے گا اور ہم اشواق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ پاکستان صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے جس نے اس پاکستان کو نقصان پہنچائے اللہ اس کے دو جہان تباہ و مرباد کرتے گا اور جس نے اس پاکستان پر اپنی جان مال خرچ کیا اللہ اس کے دو جہانوں میں رحمتیں فرمائے قائد عاظم محمد علی جنہ مفت کام کرتی ڈیڑھ روپے تنخواہ تھی آج ہماری عرب پتی ایم این ایز ایم پی ایز بزراء امرا ان کو شرم نہیں آتی ملکی خزانے کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں اپنی ذات میں اس ملک کو دیجئے اگر آپ کی تنخواہ دس ہزار روپے ہے تو پچاس ہزار کا کام کی اس ملک کو دیں اس سے لینے یہ ہمیں بہت دے چکا ہے ہماری عزت ہماری آبرو اس کے ساتھ پوری دنیا چلے جائیے بہترین سے بہترین گھر اور گاڑیاں ملیں گے عزت نہیں ملیں عزت یہی اسی مٹی میں ہم نے اٹھنا اسی مٹی سے دفن ہونا اسی کی خوشبو ہے جو ہمیں وہ عزت دیتی ہے وقار دیتی ہے وہ غیرت دیتی جو ہمیں اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ اس کو تباہ برباد کرے جو اس پاکستان سے خیانت کرتا ہے اور اللہ اس پر رحمتیں کرے جو اس پاکستان کے ساتھ پیار کرتا ہے جزاکرہ خیال موسیقا موسیقا